سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا اپنے پریوار کی پرواہ نہیں کرتے اپنی پرواہ نہیں کرتے اور وقت آنے پر اپنی جان بھی دے دیتے ہیں اس ڈرون کے دوارہ ان آتک وادیوں کو مارا جا رہا ہے اور دیکھیں کس طریقے سے یہ ڈرون آپریٹ کرتا ہے بینہ سانس لیے کئی بلک بینہ حرکت کیے اب دیکھیں ایسے کئی گھنٹوں تک ہی لیٹا رہتا ہے ٹائمز ناؤ نبھارت کی ٹیم نوشیرہ سکٹرم ہے جو لائن آف کنٹرول کے پاس ہے اس بار اپنے پریوار کے ساتھ نہ بلکہ ہم نے سبتنتر تحتیبت سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے ان بہادر جوانوں کے ساتھ منائیں کیونکہ ان بہادر جوانوں کی وجہ سے ہی ہم امن و امائن کے ساتھ رہ رہے ہیں چین کی نیند سو رہے ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ چٹان کی طرح ہمارے لئے کھڑے رہتے ہیں ہمیشہ اپنے سینے پر گولی کھاتے ہیں تاکہ ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو اس لیے یہی وجہ ہے کہ ہم نے ڈیسائٹ کیا اس بار کیوں نہ اس ہائیس پوشٹ پہ آکے آپ لوگوں سے باتشیت کی جائے ان لوگوں سے ڈسکس کیا جائے اور بتایا جائے لوگوں کو کہ کن مشکل حالاتوں میں یہ ڈیوٹی دیتے ہیں دیکھیں یہ ہائیس پوشٹ بتائی جاتی ہے یہاں سے 360 ڈگری اینگل سے یہ پورے پاکستان اوکیپائیڈ جمہو کشمیر پہ نظر بنائے رہتے ہیں اور پچھلے دنوں سے ہم نے دیکھا کہ لگاتار آتک وادی گتیویدیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور کس طریقے سے پاکستان کی کوشش ہے کہ ساؤت اور پیر پنجال کا علاقہ یا کہ جانی کی جمہو کے علاقے میں گھڑ بڑی فلائے جائے یہاں پہ وہ تناو چاہتے ہیں یہاں پہ کملائز کرنا چاہتے ہیں اٹموسفیر وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا ایمپریشن کیٹ کیا جائے کشمیر تو آپ کے کنٹرول میں تھا نہیں جمہو بھی نہیں چاہتے ہیں ویسے ہی گتیویدیاں کرنا لیکن یہ بہادر جوان ان کو مو توڑ جواب دے رہے ہیں لگاتار الیٹ رہتے ہیں اس سمیں یہاں پہ الیٹ ہے نوشیرہ سیکٹر کی بات کریں پورٹ سیکٹر کی بات کریں سندر بنی سیکٹر کی بات کریں اکنور سیکٹر کی بات کریں ہر جگہ پہ آپ کو یہ الیٹ نظر آئیں گے اور چوکس دکھیں گے پوری طرح سے نظر بنائے ہوئے ہیں اور یہ وہ بہادر جوان ہیں جو اپنے پریوار کی پرواہ نہیں کرتے اپنی پرواہ نہیں کرتے اور وقت آنے پر اپنی جان بھی دے دیتے ہیں دیش اور دیش پاسیوں کے لیے میرے خیال سے سیاست دانوں کو یہ بات کو سمجھنا ہوگا جس طریقے سے ہم یہاں پہ فریلی گھوم رہے ہیں اور اسی طرح سے وہ بھی اپنی کانسٹرنسی میں اگر فریلی گھوم پاتے ہیں تو ان بہادر جوانوں کی وجہ سے گھوم پاتے ہیں مہربانی کر کے ان بہادر جوانوں کو لے کر سیاست نہ کریے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کی بات کا جواب نہیں دیں گے یہ جب بھی جواب دیتے ہیں صرف موت اور جواب دیتے ہیں وہ بھی دشمن کو دیتے ہیں کیونکہ یہی ان کو ٹرننگ میں سکھایا گیا بھارتے فوج اسی لئے دنیا کے سب سے بڑی فوج اور سب سے سکشم فوج مانی جاتی ہے سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری ستیوں رہا ہے دشمن دورے جہاں ہمارا اٹھتر ورش ہو چکے ہیں لیکن پاکستان آج بھی صدرہ نہیں ہر بار پاکستان کی کوشش رہتی ہے تو بلیج انڈیا تھاوزن کٹ بہت ہر بار پاکستان کو موکی کھانی پڑتی ہے چاہے سنتالی کی جنگ تھی پینسٹ کی لڑائی تھی اکتر تھی کارگل وار تھی یا لو انٹینسٹی کانپلٹ کی بات کریں جو پچھلے کئی ورشوں سے وہ چلاتے آ رہے ہیں اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارے ان بہادر جوانوں نے ان کو موت اور جواب دیا ہے ایک بار کچھ اور گھانا چاہیں گے دل دیا ہے جان بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے دل دیا ہے جان بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے ہر کرم اپنا کریں گے اے وطن تیرے لیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی کیا کہنا چاہیں گے انٹرپینڈس جے پی اپنے جو دشواسیوں کو اپنا دشواسی کو یہ کہتا تھا کہ انڈیو دشن میں سوطنتر رہے گے انڈیو دشن میں مناؤ یہ بھی بھینا چاہوں گا مطلب آپ سترک ہیں پوری طرح سے فکر کرنے کی ضرورت کتنے یہاں سے حالات خراب ہوتے ہیں تو آپ کتنا سترک رہتے ہیں اس وقت اس وقت ہم سترک رہتے ہیں چوبسے گھنٹے سترک رہتے ہیں یعنی کہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کوئی لگتا نہیں کہ آپ پریوار سے اتنا دور ہوتے ہیں دیش کے لیے آپ اس طرح سرک رہتے ہیں نہیں لگتا ہے بہت دار دیش کے لیے جب دیش چین سے سوتا ہے یہ جوان پہرے پر ہوتا ہے جب آنک اٹھاتا ہے دشمن تو جان وہ اپنی کھوتا ہے اس سمیں میں نوشیرہ سیکٹر میں ہوں اور یہ نوشیرہ سیکٹر کافی ڈینجرز پرنٹیئر مانا جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمارے بہادر جوان اس سمیں یہاں پہ سردی علاقے میں سرچ آپریشن کرتے ہوئے کیونکہ پچھلے کچھ ہفتوں سے دیکھا گیا ہے لگتار آتکوادی قطبی دیا پاہر کے علاقے میں بڑھتی جا رہی ہیں بتایا جاتا ہے سو سے دو سو کے قریب آتکوادی جو ہیں کئی لانچ پیٹس پر بیٹھے ہوئے ہیں اگر میں اس علاقے کی بات کر رہے ہیں اب دیکھیں کس طریقے سے جیسے ہی کوئی مومنٹ دیکھتی ہے ایک دم یہ بیٹھ گئے ہیں اور ایمبوش کی پوزیشن لے لی ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کی آدھوں ایک ہتھیار ہی نے دیا گیا ہے یہ جو رائیفل ہم نے ہاتھ پہ اٹھائیے یہ انساز رائیفل نہیں یہ سکس سو رائیفل ہے جو یو ایس میڈ ہے اور کافی آدھوں ہی کا ہے یعنی کہ دشمن کے پرکچے اڑا دے اور دیکھیں کس طریقے سے یہ کمانڈر ہدایت دیتے ہوئے کہ آپ کو پورے دیان سے پارک کی طرف مزر رکھنی ہے کیونکہ پارک کا علاقہ جو آپ پر دیکھیں گے تو اسے بمبر گلی کا علاقہ کہا جاتا ہے اور بمبر گلی میں کئی لانچ پیٹس ہیں اور دیکھیں یہ آپ دربین سے پوری نظر رکھیں گے کہ کوئی وہاں پہ مومنٹ تو نہیں ہو رہی لگاتار پچھلے دنوں سے لگاتار ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان ایک کے بعد ایک آتکواتی گھتیو دیا کرتا جا رہا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو تیرل کا تھیٹر ہے کشمیر سے شفٹ ہوتا ہوا جمبو کی طرف آ چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پسلے کئی دنوں میں یہاں پہ آتکواتی ہم نے ہوئے ہیں لیکن ہمارے بہدر جوان چٹان کی طرح دیکھئے کس طریقے سے سرد پر بٹھئے اور اس کے ساتھ سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ یا تو بیٹ اٹیک کا خطرہ رہتا ہے مائن ڈیٹیکٹر بھی رکھے ہوئے ہیں اور کتنے تیار ہیں کتنی طرح سے یہ پوری طرح سے ہے کوئی کسی قسم کا کوئی خطرہ تو نہیں یہ خطرہ نہیں ہے انڈیپنڈنس ڈے کے لئے پوری طرح سے پوری طریقہ لے تیار دیکھیں ان کا جذبہ جنون آپ دیکھ سکتے ہیں کہتے ہیں کہ بھارت کے جو بھی لوگ ہیں پوری طرح سے اپنا جو ہے انڈیپنڈنس ڈے کا تہوہر منائے کیونکہ ہم سرد پر کھڑے ہیں جب سرد کی نگے پان ایسی آنکھ یہ ہو تو بھارت باشیوں کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اب دیکھیں کس طریقے سے مائنڈ ڈیٹیکٹر کے ساتھ پوری طرح سے ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں کہیں کوئی مائنڈ تو نہیں بچھائی کیونکہ کوشش رہتی ہے دشمن کی یہاں پہ مائنڈ بچھا کر ان کو ٹارگٹ کرنے کی تاکہ پیٹرولنگ پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا سکے اب میں آپ کو ایک بار فلم سے دکھاتا ہوں دیکھیں کس قسم کے ہتھیار ان کے پاس آپ کو لائٹ پیشنگگر ملے گی سکس اور رائیفل ملے گی ڈرم میکسین ملے گا اور پوری طرح سے تیار نائٹ ویژن ڈیوائس سمجھ تو نائٹ ویژن ڈیوائس کی صورت نہیں کیونکہ دن کا سمجھ آپریشن یہاں پہ جاری ہے سردی علاقے پہ لگتار یہاں پہ آپریشنگ چل رہا ہے پہار کا علاقہ بیمبر کا علاقہ یا سمانی کا علاقہ وہاں پہ کئی لائچ پیٹس ہیں اور بتا جاتا ہے کہ جو پاکستانی پوسٹ ہیں وہ لائچ پیٹس کی طرح یہاں پہ ایکٹ کر رہی ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس سمجھ ان کے ساتھ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایمبوش لگایا گھات لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں جیسے انہیں کوئی مومنٹ دکھتی ہے کہ یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ اگر آپ کو مومنٹ دیکھیں تو آپ گھات لگا کر بیٹھ جائیے اور یہ بھی اس سمجھ گھات لگا کر بیٹھے ہوئے دیکھی ساتھ میں ان کے واکی ٹاکی سیٹ ہے موٹرولہ کا جس کے ساتھ یہ بات چیت کرتے ہیں اور اپنے ساتھیں کو بتاتے ہیں کہ آپ بلکل پورے تیرا سے تیار ہی ہیں دیکھئے ایک دم آپ ایک ساتھ دیکھیں گے سب ہی جس سمجھ ایمبوش کی پوزیشن میں آ چکے ہیں کیونکہ جیسے ہی کوئی مومنٹ دیکھتی ہے ایک دم ایمبوش کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں میں دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل سرچ اوپریشن یہاں پہ لگاتار چل رہا ہے یہ سرعدی علاقہ بہت ہی مشکل علاقہ یہاں پہ چیلنجز کھالی ایک تو دشمن پاکستان کی طرح سے آنے تک باتی ہوں کہ گسپیٹ کا خطرہ دوسرا خطرہ جو رہتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تیرین دیکھیں بہت ہی ڈیفکل ٹیرین ہے یہ آسان نہیں ہے بہت آسان ہو جاتا ہے جب آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھتے اور باتشیت کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک بار آپ سرعدی علاقے میں آئے دیکھیں اس سب میں میں ہاف رہا ہوں میری سانس چڑھی ہوئی ہے آپ سوچیں بہادر جوانوں کا جو چوبیس گھنٹے تین سو پیسر دل لگاتار ایسے آپریشن کرتے ہیں تاکہ ہم آرام سے چین کی نیت سو پائیں میری سانس چڑھی ہوئی ہے لیکن ان کی سانس بلکل نہیں چڑھتی کیونکہ یہ پوری طرح سے ٹرینڈ ہوتے ہیں اور یہ دیوار کی طرح سر پر کھڑے رہتے ہیں اور پوری طرح پوری طرح سے آپ الٹ ہیں ہاں جی سر ہم پوری طور پر سے الٹ ہیں مطلب کی سب تنطر دیوار سے ہم جو ہے آرام سے منائیں انڈیپنڈنس دے ہنزی ہنزی کوئی بگر نہیں ہے بلکل 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 فکر کی ضرورتیں آپ انڈیپنڈنس دے آرام سے منا سکتے ہیں اور دیکھیں کس طریقے سے یہ دیوار کہا جائے گا اسے کی نہیں کہا جائے گا یہ فوجی نہیں ہے بلکہ دیوار ہے چلتی فرتی دیوار دیکھیں گی جو آپ کو سرد پر کس طریقے سے سردی علاقے پر پوری طرح سے نظر بنائے ہوئے تاکہ دشمن دشمن اس علاقے میں گس نہ پائے اور کس طریقے سے آپ دیکھیں یہ چلتے ہوئے یہاں پر نظر آرہے ہیں اور جہاں پورا دیش اس سمیں انڈیپنڈنس دے کے رنگ میں رنگا ہوا ہے وہیں دوسری اور دیکھیں ہمارے جوان کس طریقے سے دن رات نظر رکھے ہوئے ہیں تاکہ دشمن کبھی بھی یہاں کی اور آنا پائے اور پوری طرح سے ان کی کوشش ہے کہ دشمن کے پر کچھ اڑا دیچے اور پوری نظر نگا بنائے ہوئے دشمن پر